السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کتنا گہرا ہے؟ سمندر کی کتنی گہرائی میں کون کون سی خطرناک مخلوق ہوتی ہے؟ انسان سمندر کی گہرائی میں کہاں تک جا سکتا ہے؟ سمندر میں سورج کی روشنی کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ 1912 عیسوی میں سمندر میں ڈوبنے والا ٹائٹانک کا ملبا کتنی گہرائی میں پڑا ہوا ہے؟ دبائی کی بلندو بالا امارت برج کلیفہ اور دنیا کا سب سے بلندو بالا پہاڑ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو کیا یہ مکمل ڈوب جائے گا؟ اگر آپ ان سابقاتوں کو مکمل نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو سمندر کی اس گہرائی میں لے جائے گا جو آپ کو حیران کر دے گی جب ہم بڑی قدرتی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہماری نظر یونیورس پر زیادہ جاتی ہے لیکن ہماری نظروں سے سمندر اوجل ہی رہتا ہے سمندر کی دنیا انسان کی سوچ سے کہیں بڑی ہے سمندر ہمارے سیارے پر مجود ایک پر اصرار دنیا ہے جس کا ابھی تک صرف پانچ فیصد حصہ دریافت ہوا ہے باقی پچانویں فیصد حصہ کسی نے نہیں دیکھا سمندر کتنا گہرہ ہے اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے بلندوں بالا مقامات کو ہموار کر کے سمندر پر کیا جائے تو زمین کی سطح سمندر کی سطح آپ سے دو میل نیچے ہو جائے گی انسان کسی بھی سمندر میں سو میٹر کی گہرائی تک جا سکتا ہے اور اگر اس سے بھی نیچے جائے تو اس کے لیے بہت خطرناک ہوگا بلکہ اگر کوئی سو میٹر تک بھی نیچے جائے تو اس کے پاس ضروری علاق نہ ہو تو جہاں تک جانا بھی بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ورلڈ ریکارڈ صرف دو سو چودہ میٹر کا ہے اس ریکارڈ کو بنانے والا اتنی گہرائی تک صرف ایک سانس میں گیا تھا یہ گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں موت انسان کا ہر وقت انتظار کر رہی ہوتی ہے یہ کارنامہ سارے انجام دینا ہر کسی کے باس کی بات نہیں آئیے اب خطرناک سمندر میں آدھا کلو گہرائی میں چلے جاتے ہیں جانی سمندر میں پانچ سو میٹر کی گہرائی میں یہ وہ دنیا ہے جہاں بلو ویل کی پہنچ ہے اس کے بعد پینتیس میٹر اور نیچے چلے جائیں تو سمندر کی پانچ سو پینتیس میٹر کی گہرائی ہے جہاں تک پینگون پہنچ سکتے ہیں یہ جگہ پانی کا دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ پانچ روپے کے سکھے کے اوپر ایک کتبی ریج کھڑا ہو یہاں پر پانچ روپے کا سکھا جو دباؤ پرداشت کرے گا وہی دباؤ انسانی جسم بھی پرداشت کرے گا اندازہ لگائیں کہ بغیر حفاظتی کے علاقے اگر کوئی یہاں تک پہنچے تو اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے اگر ہم مزید نیچے آٹھ سو پینتیس میٹر کی گہرائی تک جائیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں ہم بلندو بالا امارت برج خلیفہ کو ڈال دیں تو سمندر میں آٹھ سو تیس میٹر کی گہرائی تک دوبا ہوا پورے کا پورا برج خلیفہ سمندر کی کنارے کھڑے کسی بھی شخص کو نظر نہیں آئے گا ہم مزید نیچے چلے جاتے ہیں یعنی ہزار میٹر کی گہرائی تک جو کہ بحشتناک سمندر میں ایک کلو میٹر کی گہرائی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سمندر کا روپ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے سوچے ذرا دن کا وقت ہو اور آپ سمندر میں ایک کلو میٹر کی گہرائی میں ہو اور اوپر سے خطرناک سمندری مقلوب بھی مجود ہو اور ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو تو سمندر کا منظر کتنا دہشتناک ہوگا جی ہاں سمندر میں ہزار میٹر کی گہرائی وہ جگہ ہے جہاں سے آگے سورج کی روشنی بھی ساتھ نہیں دیتی یعنی سمندر اس وقت اندھیرے میں دوبا ہوا ہے ہزار میٹر یعنی ایک الو میٹر کی گہرائی تک پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے گویا انسان ٹکڑے ہونے والا ہو یعنی کہ فوری موت اگر انسان اتنے دباؤ میں پہنچنے کے باوجود بچ بھی جائے تو یہاں خطرناک سمندری مقلوب سپیڈز مجود ہے اتنے گہرائی اور اندھیرے میں اس سے بچنا ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ یہ خوفناک جگہ ہے سمندر میں بارہ سو اسی میٹر کی گہرائی میں جائیں تو یہاں سمندری کچھوں کی پہنچ ہے سمندر میں نیچے مزید دو ہزار میٹر کی گہرائی میں چلتے ہیں یعنی دو کلومیٹر کی گہرائی یہاں بلیک ڈراغن فش مجود ہے اس سے بھی نیچے چلے جائیں یعنی دو ہزار دو سو پچاس میٹر کی گہرائی میں تو یہاں خطرناک قسم کی ویل مجود ہوتی ہے سمندر کی محضید گہرائی میں جائیں تو تھتی سو میٹر کی گہرائی میں یہاں مشہور زمانہ جہاز ٹائٹینک کا دھانچہ مجود ہے یہ جہاز چودہ اپریل انیس سو بارہ اسویں کی رات گیانہ بچ کے چالیس منٹ پر ایک آئیس برف سے ٹکرایا تھا جس میں پندرہ سو کے قریب مسافر ڈود گئے تھے جب یہ جہاز اس آئیس برف سے ٹکرایا تھا تو یہ ٹوٹ کر دو ٹکڑوں میں ہو گیا تھا اور ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائی تک جا پہنچا اگر سمندر میں چار ہزار میٹر یعنی چار کلومیٹر کی گہرائی میں جائیں تو پانی کا دباؤ گیارہ ہزار پاؤنڈ فی مربع انچ ہوتا ہے جہاں اتنے پانی کے دباؤ کے باوجود جہاں عجیب و گریب مچھلیاں اور سمندر مخلوق مجود ہوتی ہے سمندر کی گہرائی کا اندازہ اس بات لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی یہ سمندر کی گہرائی کا آدھا حصہ بھی نہیں ابھی سمندر کی گہرائی اس سے بھی کہیں نیچے ہے اگر دنیا کا بلند و بالا پہار ماؤنٹ ایورس بھی سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کا بھی نام و نشان نہیں ملے گا آئیے اب کچھ اور گہرائی میں چلتے ہیں یعنی چھے سو میٹر نیچے چھے سو میٹر گہرائی میں اس آبدوست کی حد پہنچ ہے جس نے ڈوبا ہوا جہاز ٹائٹینک ڈھونڈا تھا روح زمین پر سمندر کا سب سے گہرہ مقام بحرال کا حل پر واقعہ ہے جس کی گہرائی دس ہزار نو سو چوراسی میٹر ہے یعنی چھتر ہزار ستر پور یعنی خوفناک سمندر بکروپ سے بڑا ہوا یہ سمندر گیارہ کلو میٹر گہرہ ہے سمندر کتنا گہرہ ہے اس کو ایک اور طریقے سے جانچنے کی کوشش کرتے ہیں دس ہزار نو سو چوراسی میٹر وہ اوست بلندی ہے جہاں تجارتی ہوائی جہاز پر واست کرتے ہیں اگر آپ نے کبھی اتنی بلندی پر ہوائی جہاز پر سفر کیا ہو تو آپ کو سمندر کی گہرائی کا اندازہ ہو جائے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ سمندر کے بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں انسانوں کے رسائی نہیں ہو سکیں مہارین کے مطابق انہوں نے صرف سمندر کے پانچ حصے کی میپنگ کی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پیسی لگی ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیے گا جو لوگ ہمارے چینل پہ نہیں آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ رکے بیل آئیکن کے بیٹن کو بتباہ دیں اللہ حافظ اللہ حافظ